دل کو چھو جانے والی یہ ویڈیو مسجد نبوی کے باہر کی ہے جہاں پر ایک خاتون اپنی بزرگ ماں کو کندوں پر لیے ہوئے مسجد نبوی میں نواز کی آدائیگی کے لیے جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں اس گھر میں رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں اور آج اس بیٹی نے یہ مثال قائم کر دی کہ ماں باپ کی عزت ماں باپ کی خدمت ایک بیٹی بھی کر سکتی ہے بتایا جیے جا رہا ہے کہ یہ خاتون اپنی بزرگ ماں کے ساتھ عمرہ کے لیے مدینہ گئی ہوئی تھی اور اسی دوران اس کا یہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ کس طرح سے یہ خاتون اپنی بزرگ ماں کو کندوں پر لیے ہوئے نماز کی آدائیگی کے لیے جا رہی ہے سب سے پہلے یہ ویڈیو ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کی گئی اور کیپشن میں قرآن پاک کی ایک آیت لکھی گئی کہ میں اے ویرے اللہ ان پر رحم فرما کیونکہ انہوں نے مجھے بچپن سے لے کر ابھی تک پالا ہے اور جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دیا ہر شخص نے اس خاتون کے لیے دعائیں کی کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے اگر آپ ماں باپ کی عزت کریں گے تو آنے والے وقت میں آپ کے بچے بھی آپ کی عزت کریں گے کیونکہ بچپن میں انہی ماں باپ نے انہی والدین نے ہمیں تربیت دی ہوتی ہے ہمیں چلنا سکھایا ہوتا ہے ہمیں بولنا سکھایا ہوتا ہے ہماری دیکھ بال کی جاتی ہے لیکن انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں یہی بچے ہمارا سہارا بنیں گے اور آج بہت سی جگہوں پر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو بچے ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سے دور رہنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک انسپریشنل سٹوری ہے اس سٹوری سے آپ کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی عزت کس طرح سے کی جاتی ہے جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگوں نے اس خاتون کی بہت تعریفیں کی اس کے لیے دعائیں کی اور یہ کہا کہ دیکھیں ایک بیٹی کس طرح سے اپنی ماں سے پیار کر رہی ہے بڑھاپے میں کس طرح سے ایک بیٹی اپنی ماں کا سہارا بنی ہوئی ہے کس طرح سے اس کی دیکھ بال کر رہی ہے کتنی عزت اپنی ماں کے لیے اس خاتون کے دل میں ہے یہ خاتون مصر کی ہے اور اس وقت یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ پاک مسجد نبوی کے دیدار کرائے ہم سب کو مسجد نبوی دیکھنا نصیب ہو اور ساتھی ساتھ ہر انسان کو اللہ پاک نیک اور سوحالیہ اولاد عطا فرمائے ایسی نیک اور سوحالیہ اولاد جو بڑھا پے میں والدین کا سہارا بنے کیونکہ بچپن میں والدین نے ماں باپ نے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا ہوتا بہت مشکلاتیں دیکھی ہوتی ہیں بہت مصیبتیں دیکھی ہوتی ہیں تب جا کر ہم لوگ بچے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس خاتون کی تربیت دیکھیں کہ اسے ماں باپ نے کس طرح کی تربیت دی ہوگی جو اس نے اپنی ماں کو کندوں پر اٹھا کر مسجد نبوی پہنچایا تاکہ وہ وہاں پر نماز پڑھ سکے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہر ایک والدین کو ہر ایک ماں باپ کو ایسی نیک اور سوحالیہ اولاد عطا کریں اور ہر ایک گھر میں ایسی بیٹی ضرور پیدا ہو جو اپنے ماں باپ کی عزت کرے جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا سہارہ بنے اور آپ لوگ اس خاتون کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ خاتون کومنٹ کی حق دار ہے کیونکہ یہ خاتون اس خاتون نے ایک مثال قائم کی ہے کہ کس طرح سے بڑھاپے میں والدین کا سہارہ بنا جاتا ہے اور کیسے والدین کی عزت کی جاتی